ہیلو گائز سواگر تھے آپ کا ہمارے چینل پہ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں NDA exams کے بارے میں کیا ہوتا ہے NDA exam NDA exam کے لیے educational qualifications کیا مانگا جاتا ہے یعنی آپ NDA exam کے لیے prepare کر رہے ہیں تو آپ کا minimum and maximum is کیا ہونا چاہیے NDA exam کے لیے physical test کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کا physical test تو آج کے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے NDA exam کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں NDA جس کو کی national defense academy بولا جاتا ہے national defense academy میں ادھکاری بننے کے لیے UPSC کے through recruitment نکلتا ہے UPSC ایک پرکار کی government agency ہے جو different department کے لیے different type کے exam کو conduct کرواتی ہے UPSC union public service commissions بھی NDA exam کو conduct کرواتی ہے بات کر لیتے ہیں کہ NDA exam سال میں کتنے بار ہوتا ہے تو UPSC NDA exam کو سال میں دو بار کرواتی ہے ایک ہوتا ہے NDA first کے نام سے اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو NDA second بولا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں age limit کی کی یدی آپ NDA میں ادھکاری بننا چاہتے ہیں تو آپ کا age limit کیا ہونا چاہیے تو minimum age کی بات کرتے ہیں تو minimum age 16.5 year means کی آپ کا age 16.5 سال ہونا چاہیے minimum age and maximum age کی بات کرتے ہیں تو maximum age 19 year ہونا چاہیے means کی 16.5 اور 19.20 میں آپ کا age ہونا چاہیے تو ہی آپ اس کے لیے Maxwell ہے next بات کرتے ہیں NDA exam کے لیے educational qualifications کیا مانگا جاتا ہے تو یادی آپ NDA exam کے لیے prepare کر رہے ہیں یا NDA کتروں ایک ادھکاری بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس minimum qualifications 10 plus 2 ہونا چاہیے یادی آپ 10 plus 2 pass out ہیں یا pairing میں ہیں تو آپ اس کے لیے eligible ہیں important بات یہ ہے کہ آپ کا 10 plus 2 یادی PCM ہے physics chemistry میں ہیں तो آپ ایک Indian Air Force یا Indian Navy के لیے apply کر سکتے ہیں اور یادی آپ کا 10 plus 2 PCM نہیں ہے تو آپ chief اور chief Indian Army के لیے apply کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں NDA کے ثروہ کتنے department کے لیے recruitment آتا ہے vacancy آتی ہے تو UPSC کے ثروہ NDA exam کروا جاتا ہے اس کے لیے 3 department کے لیے recruitment نکلتا ہے first ہے Indian Army second ہے Indian Air Force and third ہے Indian Navy میں ہی 3 department کے لیے NDA کے ثروہ UPSC exam conduct کرواتی ہے اب بات کر لیتے ہیں NDA exam pattern کے بارے میں NDA کا exam pattern کیا ہوتا ہے تو NDA میں یادی آپ select ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک exam اور ایک interview میں qualify کرنا پڑتا ہے تو exam کے بارے میں بات کرتے ہیں تو exam دو paper میں ہوتا ہے first ہوتا ہے mathematics کا اور mathematics میں 120 questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو کہ multiple best choice questions ہوتا ہے second paper ہوتا ہے general ability کا جس میں 150 questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان دونوں paper کا total marks 1900 ہوتا ہے 900 marks کے دونوں paper ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے interview یادی آپ ان دونوں paper میں qualify ہیں تو آپ interview کے لیے eligible ہیں interview ہی آپ کا 900 marks کا ہوتا ہے جو کی ssb کے ثروہ ہوتا ہے ssb جس کو کی service selections board بولا جاتا ہے NDA interview کو conduct کرواتی ہے ssb service selections board جو کی ایک type کا board ہے جو different department کے لیے interview conduct کرواتی ہے in the same way میں and next بات کرتے ہیں کہ آپ NDA exams کے لیے کیسے apply کر سکتے ہیں تو NDA کا exam جو سال میں دو بار ہوتا ہے UPSC کے ثروہ اس کا recruitment نکلتا ہے جو کی UPSC کے website پہ بھی نکلتا ہے and سرکاری result پہ بھی نکلتا ہے تو آپ اس کے website پہ جا کر کے اس کا form online کر سکتے ہیں جنرل category کی بات کرتے ہیں تو جنرل category کی candidate کو apply کرنے کے لیے سور پہ charge رکھا گیا ہے NST, SC category OBC candidate کے لیے 0 روپے فیس ہے کہ آپ بھی نہ payment کیے اس form کو apply کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں physical test کیا NDA exam میں physical test کیسے ہوتا ہے تو physical test الگ-لگ department کے لیے الگ-لگ ہوتا ہے جیسے کہ یادی آپ انڈین آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو انڈین آرمی کا جو physical test وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکہ ایک آپ Air Force میں جانا چاہتے ہیں تو Air Force میں physical test ڈیفرنٹ ہوتا ہے انڈ یڈی آپ انڈین آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو انڈین آرمی میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تینوں ڈیفرنٹ تینوں ڈیپرٹمنٹ کا جو physical test ہوتا ہے وہ الگ-الگ ڈائپ کا ہوتا ہے اس میں آپ سے الگ-الگ height مانگا جاتا ہے تینوں ڈیپرٹمنٹ کے لیے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالے تاکہ آپ کو گورنمنٹ exam کا notifications جاتا رہے سب سے پہلے آج کے ویڈیو میں ہم اتنا ہی discuss کرتے ہیں نیکچ ویڈیو میں ہم discuss کرتے ہیں ڈیو exam کے بارے میں اور بھی کچھ بات یں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیو